السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ایک حدیث پاتھ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزانہ ستر مرتبہ استغفار فرمایا اور کچھ روایات میں تین سو مرتبہ کا ذکر ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے جبکہ ہم ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے ہیں دراصل یہ باتیں وہی کرے گا جس نے قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جو مشکات شریف میں موجود ہے اس سے اپنے ایمان و عقیدے کو اور مضبوط کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے انتقال کے بعد اسے بخش دیا اور وہ اپنی قبر میں یہ دیکھتا ہے کہ دن بہ دن اس کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں اس بندے نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بخش دیا مجھ پر کرم فرمایا پھر بھی میرے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اللہ نے جواب دیا کہ اے میرے بندے تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے جس کے سبب میں تمہارے درجات بلند کرتا ہوں اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ آدمی کے گناہ ماف کیے گئے ہوں پھر بھی اگر استغفار ہم کرتے رہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی استغفار کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ گنہگار تھے جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیم اپنے آجزی اور انکساری اللہ کے بارگاہ میں اپنا جھکاؤ دکھا کر وہ استغفار کرتے تھے اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ گنہگار تھے بلکہ اللہ کے بارگاہ میں وہ اپنے آجزی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے درجات مزید بلند فرماتا رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاة والتسلیم گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود معصوم یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو جب ایسے ایسے معصوم شخصیات جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی آجزی اور انکساری پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے جبکہ ہم تو گناہوں میں ملوث ہیں ہم تو ہر وقت اللہ بچائے ہم تو گناہوں میں لگے رہتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ انبیاء کرام معاذ اللہ وہ بھی گنہگار تھے یہ سراسر غلط ہے اور قرآن اور حدیث کے عقیدے کے مخالف ہے اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان و عقیدے کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ